مصباح الحق کا چیف سیلیکٹر کا احدہ چھوڑنے کا اعلان ہیڈ کوچ کے طور پر ذمہ داریاں انجام دیتے رہیں گے احدہ چھوڑنے کی وجہ وزیراعظم عمران خان سے ملاقات نہیں کسی قسم کا دباؤ ہوتا تو دولوں احدے چھوڑ دیتا اختبافات کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں چیف سیلیکٹر کی زمدہ تیس نومبر تک نبھاؤں گا مصباح الحق نے مزید کا حصہ زمباوے اور نیوزیلینڈ کی سیریز کی سیلیکشن خود کروں گا کومی ٹیم کا نیا چیف سیلیکٹر کون ہوگا محمد اکرم زہیر احباس اور شوئے بختر کے نام زرگور نئے چیف سیلیکٹر کے لیے محمد اکرم فیورٹر قرار اچھی بیٹنگ بطور کپتان بہترین کارکردگی بابرازم دوہزار اکیس تک ٹی ٹونٹی ٹیم کے کپتان مقرر پاکستان کرکٹ بورڈ نے معاہدے میں توسی کر دی باجور سرحد پار ارمی چیک فوسٹ فار فائرنگ حوالدار تنویر شہید آئی ایس پی ایر کے مطابق دہشت گردوں نے ارمی چیک فوسٹ کو نشانہ بنایا کوئٹا میں سمنگلی روٹ پر دھماکہ سات افراد سخمی حسرتار منتقل قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کی ناکہ بندی کر لی زیر تعمیر پول پر کام کرنے والے مزدوروں پر دستی بام کا حملہ کیا گیا کجناوارا میں اپوزیشن کا جلسہ دو روز باقی سیاسی پارہ ہائی جاتی عمرہ کو ممکنہ طور پر بند کرنے کی تیاریاں شہر آنے والے کنٹینرز کی پکڑ دھکڑ شروع کجناوارا سمیت کئی شہروں میں بھی مقدمات اور گرفتاریاں کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی نہیں کرنے دیں گے کجناوارا جلسہ کی اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن کے وقالہ کا مظاہرہ جلسے سے روکا گیا تو احتجاج کا سلسلہ شروع ہوگا سابق گوارنر محمد زبیر احتجاج کا سلسلہ پنجاب سمیت ہر جگہ پھیل جائے گا خاجہ ساد رفیق نے کہا کہ نون لیگ کے ورکر گرفتاریوں سے خوف زیدہ نہیں ہیں بینرز اتارنے پکڑ دھکڑ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں نہ جلسہ رکے گا اور نہ ہی کافلے رکیں گے کریک ڈن ہوا تو ریاکشن اس سے بڑا ہوگا پپل پارٹی پنجاب کے صدر کمروز ماں کائرہ کا جلسے سے پہلے کارکنوں کی گرفتاری کا الزام امران خان یوں ٹرن لے رہے ہے غلط بیانی کر رہے ہیں جلسوں کی اتنی ازادی ہونی چاہیے جتنی امران خان نے جوائے کی سینئر رہنوہ پپل پارٹی نفیسہ شاہ نے کہا کہ عوام کے لیے جمہوریت کا مقدمہ لڑنے نکلے ہیں کجرہ والا میں پپل پارٹی کے صدر بار کرونا پھیلاو کا مقدمہ درج کیا گیا نفیسہ شاہ نے کہا کہ لیاکت بال میں جلسے کا مقدمہ کیوں نہیں درج ہوا وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کی نیاب کراچی کے جفتر میں پیشی لوشن سندھ پروگرام شگر سفسڑی کیس اور گندہ بحرام کے حوالے سے سوالات پوچھے گئے کی گرفتاری پر موٹرویز یادی کیس کے ملزم کی گرفتاری پر انعام لاہور ہائی کورٹ برہم عدالت نے کہا کہ ملزم کو پکڑنا پولیس کی ذمہ داری ہے اس پر انعام کیسا اب پولیس افسد انعامات کا انتظار کریں گے پھر ملزم پکڑیں گے کیا پولیس کا کام ملزموں کو پکڑنا نہیں چیف جسٹس کا استخبار اہلکار اگر ملزموں کو نہیں پکڑیں گے تو گیا کریں گے چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ پنجاب حکومت نے نیا طریقہ ڈھول لیا ہے پاکستان تین سال کے لیے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب پاکستان نے ایشیا پیسیفک ریجن میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل گئے پاکستان کو ایک سو اکانوے میں سے ایک سو انہتر ووٹ بلیں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب ہونا عزاز کی بات ہے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار معامل خصوصی معایز یوسف نے کہا ہے پاکستان میں دشتگردی کے پیچھے بھارت کے ثبوت موجود ہیں جس جس فورم پر جانے کی ضرورت ہے وہاں جائیں گے ثبوتوں کی کڑیاں جوڑنے کے لیے مہینے اور سال بھی لگ سکتے ہیں گزشتہ انٹرویو کا مقصد بھارتی شہریوں کو بھارت کا چہرہ دکھانا تھا وزیر اعظم کے معاملے خصوصی شباز گل نے کہا ہے کہ پاکستان ایشیا پیسیفک ریجن میں ایک سو ایک آنے میں سے ایک سو انتر ووڈ لے کر منتخب ہوا مریم صدر فرماتی ہے کہ پاکستان صحابتی سطح پر نقام ہو گیا ان کو این آروں نہیں ملا نوٹ کا معاملہ ریجسٹر آر آفیس نے نیا بینک تشکیل دینے کا نوٹ چیف جسٹس کو بھجوا دیا نوٹ کے ساتھ وزیر اعظم و دیگر کو نوٹ ازیز جاری کرنے کا حکم نامہ لاف ہے چیف جسٹس سپریم کورڈ نے کہا کہ ایسے ہی درخت کارتے رہے تو پانچ سال کے بعد کے پی میں سیاحت ختم ہو جائے گی لوگ قدرتی حسن دیکھنے ہی خیبر پختوں خواہ آتے ہیں کولو میں لیویز کی تخریب کاروں کے ٹھکانوں پر کھاروائی کمپاؤں میں بڑی تداد میں اسلاع و گولہ بارود برامت لیویز حکام کے مطابق امن دشمن اناصر نے اسلاع زیر زمین چھپایا ہوا تھا کرونا سے دنیا بھر کی محشتوں کو اٹھائیس ارب ڈالر کا نقصان ہوگا آئی ایم ایف نے ورلڈ اکنامک اولوک لپورڈ میں خبردار کر دیا نقصان کو پورا ہونے میں طویر عرصہ لگے گا آئی ایم ایف نے پاکستان کی محشت سکرنے کی بھی پیشنگوئی کر دی پنجاب حکومت کا فلور میلز کو روزانہ مزید دو سو میٹرک ٹن گندم کی ریلیز بڑھانے کا فیصلہ پنجاب حکومت روزانہ کی بنیاد پر پرفورمنس رپورٹ وزیر آدم کو بھی ارسال کرے گی قیمتوں اور آٹے کی فراہمی کے حوالے سے انسپیکشن کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ گندم کی ریلیز کو باتدریج اکیس ہزار میٹرک ٹن روزانہ تک بڑھایا جائے گا ٹائگر فورس براہ رات ایکشن نہیں کرے گی بلکہ ایپ کے ذریعے فیڈبیک دے گی پشاور میں یوٹیلٹی سٹورز پر آٹے چینی کی قلت خریدار مایوس کراچی میں یوٹیلٹی سٹورز کے باہر خریداروں کا رائش بلوچستان میں بھی یوٹیلٹی سٹورز سے چینی اور آٹا گائب شہری کا کہنا ہے کہ چینی اور آٹا یوٹیلٹی سٹورز میں موجود ہی نہیں تو کیا سستہ کیا مہنگا ملک بھر میں مہنگائی کا جن بے کابو پشاور میں شہری مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے شہریوں نے پریس کلپ کے سامنے ٹائر جلا کر احتجاج کیا اسلام آبادی چوک پر سرکاری ملازمین کا احتجاج زون کو کنٹینر اور خاردار تارے لگا کر سیل کر دیا گیا پولیس اور انتظامیہ کے افسران مذاکرات کے لیے موجود مظاہرین کا بنیادی سروس سٹریکچر کو بحال کرنے کا مطالبہ فیصل وافڈا نائلی کیس الیکشن کمیشن نے فیصل وافڈا کے کاغذات نامزدگی کا ریکارڈ طلب کر لیا فیصل وافڈا کی ادھا مجودگی پر بھی کیس کی کاروائی آگے بڑھائی جائے گی ہم اسے سیاسی معاملہ نہیں منائیں گے جسٹس آمر فروغ کے ریمارکس اگر عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہوئی تو ہمیں معلوم ہے کیسے دیکھنا ہے کیس کی سماعت چار نومبر تک ملتوی پاک فوج نے برطانیہ میں انٹرنیشنل پیس ٹکنگ کا مقابلہ جیت لیا پاک فوج کی ٹیم نے مسلسل تیسی مرتبہ مقابلہ اپنے نام کیا برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشنر محظم احمد خان کی پاکستانی ٹین کو مبارک بات افغان صوبہ حلمند میں دو افغان فوجی ہیلیکپٹر ٹھکرا کر دبا نو افراد جانبھاگ افغان فوجی ہیلیکپٹر حادثہ تکنیکی خرابی کے باعث پیش آیا علاقہ ہی خبریں شامل کرتے ہیں بات کرتے ہیں قصور کی رپورٹ ابو سفیان بٹی سٹی رپورٹر قصور قصور کے شہر کوڑرادا کشن کے نواہی گاؤں ہویلی سون میں فائرنگ کا واقعہ فائرنگ میں ایک شخص جام بھاک جبکہ دوسرے پر شدی زخمی آلت میں اسطال منتقل کر دیا گیا جی اب بات کر رہے ہیں چنیوٹ کی رپورٹ کر رہے ہیں ملک محمد نواز تحصیل رپورٹر چنیوٹ قبل نظیر احمد نے تھانا سیٹی میں درخواست دی کہ اس کا تئی سالہ بیٹا زفر دو دن گھر قبل گھر سے باہر نکلا تھا اور واپس نہ آیا سیٹی پولیس نے مقدمہ درش کر کے تحقیقات شروع کرتی 26 ستمبر کو مغوی کی تلاش کے بران پولیس ٹیم کو مغوی کے گھر کے قریب اس کی گلی سڑی ناش ملی ٹیپوئی چنیوٹ بلا زفر نے مزمان کی گرفتاری کے لیے ڈی ایس بی سیٹی خالد حسین تارڑ کی ذہنے کے نگرانی ایس اچو سیٹی اصد عباس ایس آئی ایجاز اصکر پر مستمیل ٹیم تشکیل دی پولیس کی تحقیقاتی ٹیم نے جدید طریقہ تفتیش جدید ٹکنالوجی پیشہ ورانہ شب و روز کی محنت سے دو افتوں کے اندر اندے قتل کے مزمان کا سراغ لگا لیا مقتول زفر کو اس کے سگے بھائی مذہر مقتول کی بیوی آمنہ نے مل کر قتل کر دیا تھا مقتول کے قاتل بھائی مذہر کے اپنی بابی اپن آمنہ کے ساتھ نجاز تعلقات تھے مقتول کو گھر میں نشہ آور چیز دیکھ کر بیوز کیا گیا گلے پر چوری کے وار کر کے مرا گیا اس کو چھت پر لیا کر کیس میں لپیٹ کر چھت سے نیچے پھینک کر چھپا دیا گیا ایپیو چنیوٹ بلا زفر نے اندہ قتل پریس کرنے پر اگلی خبر شامل کر رہے ہیں کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف کراچی جاوید پارک کراچی لانی چھکریز بی روڈ پر پیپس پارلٹی او پیٹی اے مردہ ساتھو ڈنڈے اور لاکھے گھتوں کا استعمال دو افراد شدیل سکمی موگے اور پلیس جی آج کی آخری خبر شامل کرتے ہیں کشمی مظفر آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں راجہ شوید محمود بیورو چیف مظفر آباد مظفر آباد میں کرونا نے سہر اٹھا لیا عالمی ادارہ صحت کے مطابق پہلی لہر سے دوسری لہر زیادہ غطرناک ہوگی درانے کرونا بلدیہ اہلکاروں نے کرونا کی روک تھام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ایڈمنسٹریٹر بلدیہ مظفر آباد آزم رسول نے عوام سے اپیل کی ہے کہ عوام احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیں اور زیادہ حجوم والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میشریانو زباباد سے اپیل کرتا ہوں کہ کرونا کی دوسری لیر دوبارہ شنگ ہو گئی ہے اور جس طرح عالمی دارے صحت والوں کی رپورٹ ہے کہ جو پہلی لیر سے دوسری لیر زیادہ چھتیر خطرناک ہو گئی ہے اس سے پہلے جو آج سے چھ ماہ پہلے کرونا ہوا اس میں بلدیہ نے اور مارے تمام شرطی ورکر اب سیران جتنے بھی لوگوں میں خود تین مینے ہم نے کم بلدیہ شہر کے اندر جتنے وارڈ ہمارے ملے ہیں گری ہیں ہم نے سپرے کی لوگوں کو اس کا بتایا کہ اس طرح سے محبوس رہا جا سکتے ہیں اتیاری طرح بھی لیکن افسوس کے ساتھ کہ شہرموں نے اور وہ جس طرح پہلے تین مینے کی اب اس طرح بلدیہ سو پیس پر اب اترامد نہیں کر رہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے اس سے پہلے مارا زیادہ بچا ہوا تھا ہمارے زیادہ کے چھے لوگ اس وقت مریند بن گئے کرونا کے یہ اور دوسری لیل جس طرح آدمی زیادہ سہت والوں نے کہا کہ بہت سکناتوں کی اور جو ہمارے مریند اس وقت کی تین کی علاقہ زیادہ فراب ہے میری شہرمیوں سے اپیل ہے کہ وہ ہے سو پیس پر اب اگرامد کریں زیادہ رچوان جگہ 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 زیادہ بٹھے لوگ خاص طور پر فونکوں میں چھاتیوں میں لوگ مل رہے ہیں کوئی سو پیس نہیں ہیں گلے مل رہے ہیں ہاتھ پڑھا رہے ہیں لیکن صرف اسلام علیکم کی حد تک رہیں ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں اور خاص طور پر بچوں کو دیر جنوبی طور پر درم سے باہر نہ دکھنے دیں انشاءاللہ تعالی ہمیں سپرے کا ہم دوبارہ شروع کر دیئے دن رات ہم کام کریں گے اور بین اللہ تعالی سے دعائے اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالی ہم کام کریں گے